ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اتفلی ٹی وی دستو کل والی ویڈیو میں ہم نے سی ایس ایس کی پرپٹی لسٹ سٹائل ہے اس کی جو ویلیو سٹرنگ ہے وہ پڑی تھی اس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ ہم کس طرح ویت آؤٹ ڈانلوڈ کیے کوئی بھی پچر اپنے لسٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے ویب سیٹ کا مینیوں بار کریئٹ کرتے ہیں تو ہم کے جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس ہم کا آئیکن ہوتا ہے اور ساتھ جو ہوتا ہے سرفسز تو سرفسز کا آئیکن ہوتا ہے یعنی کہ مختلف آئیکن آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ آپ اسی ویلیو کو یوز کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک لسٹ بنائیں اس لسٹ اگر ہوم کی علیدہ لسٹ بنا لیں سرفسز کی علیدہ لسٹ بنا لیں اور اس کے ساتھ اس کی جو ویلیو ہے وہ یوز کریں اور جو آپ سٹرنگ ویلیو ہے گانا چاہیں وہ لگا لیں تو آج میں لیکچر میں ہم سی ایس ایس ای ایک اور نیو پرپٹی جس کا نام ہے سی ایس ایس کی جو نیو پرپٹی ہے یا فیلٹر یعنی فیلٹر اب فیلٹس کا کیا مقصد ہے کہ آپ اپنی ویب سائیڈ کے اندر کوئی پکچر لگاتے ہیں جیسے یہ آپ نے کوئی ایک اپنی ویب سائیڈ کے اندر ایک پکچر لگائی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ اس کے اوپر کوئی سمپل سے افیکٹ جو بھی آپ کے پاس موجود ہوں فیلٹر ہوں وہ لگا لیں تو بجائے آپ اس کو دوبارہ سے اپنے کسی ایڈیٹنگ سافٹر میں اس کو ایڈٹ کریں آپ یہیں سہی اس کے اوپر کچھ چند ایک فیلٹر لگا کر اس کو مزید اچھ کر سکتے ہیں تو چلیں جی بنا ٹائم ویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کی جو ویلیو ہیں وہ بتانے چاہیے کہ اس کی جو ویلیو کون کون سی ہیں تو اس کی بسیکلی ٹین سے ٹویلو ویلیوز ہیں جس میں پہلے نمبر پیاتا ہے برائیٹنیس ہوگا آگے آتا ہے ہیو روٹیٹ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مختلف اینگل سے کلر کو روٹیٹ کرتا ہے اسے آپ کو ایک لیدہ کلر ملتا ہے آگے آجتا ہے بلور اس سے آپ اپنے پکچر کو بلور کہا سکتے ہیں آگے یہ کنٹراسٹ ہے انوائٹ ہے اپسٹی ہے ڈراب شیڈو ہے یہ جو ڈراب شیڈو ہے یہ بسیکلی جو سی ایس ایس کی پراپٹی ہے باکس شیڈو ویسے ہی کام کرتا ہے آگے آجتا ہے گریس کل آجتا ہے سی تو اب بات ہوتی ہے کہ ان کی ویلیوز کیا گئے ہیں کہ برائیٹنیس کی ویلیو کہاں سے کانتا گھتی ہے بلور کی ویلیو کہاں سے کانتا گھتی ہے انوائٹ کی ویلیو کہاں سے کانتا گھتی ہے تو یہ سب ویلیوز میں آپ کو اس لیکچر میں بتاؤں گا آپ نے بس کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک باچ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو اپنا ڈیٹر ہے جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے تو میرے پاس یہ میرا ڈیٹر ہے اس کے اندر میں نے یہ اس کی سی ایس ایس بھی کی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ کچھر بھی لگائی ہوئی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر جو میرا پہلا افیکٹ ہے فیلٹر میں یہاں پہ use کروں گا فیلٹر میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا اور میں آگے اس کے برائیٹ نیس کچھ کروں گا برائیٹ نیس کی جو ویلیو ہے وہ آپ جو by default میں اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہوتی ہے اگر آپ برائیٹ نیس زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہنڈرٹ سے آگے جانے پڑے گا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہنڈرٹ سے پیچھ آنا پڑے گا جو by default ویلیو ہوتی ہے جو آرہیڈی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہنڈرٹ ہوتی ہے آپ جیسے میں یہاں پہ اس کی برائیٹ نیس بڑھانا چاہتا ہوں تو میں 200% کر دوں گا اور Ctrl S کر کے میں اس کو save کرتا ہوں اور دوبارہ میں اپنے گوگل کروم میں چلتا ہوں اور ادھر آ کے میں اس کو کیا کرتا ہوں F5 کرتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوا کہ اس کی جو ورائنس ہے وہ بڑھ گئی جائے اب اسی طرح آپ اگر اس کی ورائنس کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ 20% اس کی کم دیا اور F5 کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ پکچر کے اوپر جو ورائنس وہ کم ہو کے 20% پہ چلی گئی ہے اسی طرح آپ اس کی جو بڑھ گئی ہے وہ 0 سے 80% یا 90% آپ نے جو پکچر ہے اس کو مزید تھوڑا سا آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں نے 90% کی ہے تو اب جو سیکنڈ اس کی بڑھ گئی ہے اس کی جو ویلیو آتی ہے وہ آتی ہے یوں روٹیٹ اب جہور یہ روٹیٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو میں ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں کی یوں روٹیٹ کیا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں یوں روٹیٹ اب اس کی جو بائی ڈیفالٹ میں ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0 یعنی کہ جو بائی ڈیفالٹ سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 365 ڈیگری یعنی کہ 365 ڈی ایچ جی اس طرح یہ اس کی بائی ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے اب جیسے جیسے یہ ویلیو کام کرتا جائیں گے آپ کو ایک نیو کلر ملتا جائے گا جیسے میں 365 کی گئی 265 کر کے کنٹرول ایس کر کے اس کو میں یہاں پہ ریفرش کرتا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ایک نیو کلر مل گیا ہے اسی طرح آپ اس کو جسٹ 365 کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں 365 کیا ہے اور کنٹرول ایس کیا ہے تو یہ جو میرا اس کا اویجنل کلر تھا وہ مجھے مل گیا ہے تو اسی طرح آپ اس کی ویلیو کام زیادہ کر کے اس کے اندر مختلف کلر آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور کلرول مل گیا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بلور بلور کا آپ کو نام سے پتا چال گیا ہوگا کہ بلور کیا کام کرتا تو اس کے لئے آپ اپنی پکچر کو بلور کر لیتے ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ زیرو سے انڈرڈ پرسنٹ تک ہوتی ہے یعنی کہ آپ زیرو سے انڈرڈ پکسل تک دے سکتے ہیں فار ایس کی جو بائٹ فارٹ ویلیو ہے وہ زیرو ہے اگر میں اس کی جو یہاں پہ 2 پکسل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو میری پکچر ہے وہ 2 پکسل بلور ہو جائے گی اسی طرح آپ اس کو جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے آپ کی پکچر زیادہ زیادہ بلور ہوتی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کنٹراسٹ کی کنٹراسٹ پر اس کے لئے کیا کرتا ہے کہ جو پکچر کی کلر ہوتے ہیں انہیں کلر کو تھوڑا اور زیادہ اوبار دیتا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں کنٹراسٹ اس کی جو بائٹ فارٹ ویلیو ہوتی ہے جیسے جیسے اس کے ویلیو بڑھاتے جائیں گے اس کے جو کلر ہوں گے ان کے اندر اور زیادہ اوبار آتا جائے گا جیسے میں یہاں پہ 100 کی جیسے کا 300 کر دیتا ہوں اور کنٹرول ایس کرتا ہوں اور سیف کرنے کے بعد میں ادھر آکے اس کو ایف فائی کرتا ہوں تو دیکھیں جو کلر تھے وہ ان کے اندر اور زیادہ اوبار پیدا ہویا اور ایک نیو کلر مل گیا ہے اسی طرح آپ اگر انڈرنیٹ سے کام کریں گے جیسے میں جس 30% کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ جو اوبار ہے یہ اور زیادہ کام ہو جائے گا تو میں یہاں کی ایف فائی کیا تو دیکھیں گرے تھوڑا سا گرے کلر ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ اگر اس کو جسٹ زیرو کر دیں گے تو یہ بلکل ہی گرے ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی دیکھ لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پچھر بلکل گرے ہو گئی ہے تو آپ کو پتا ہو چل گیا ہوگا کہ یہ بھی کیا کام کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انویڈ کی انویڈ جیسے کہ نام سے ظہر ہے کہ یہ جو پچھر ہے اس کو انویڈ کر دیتا ہے تو میں یہاں انویڈ اور اس کی جو ویلی ہوتی ہے جو بایڈی فالٹ میں ویلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیرو پرسنٹ اگر آپ نے اپنی پچھر کی اندر انویڈ لگ رہنا ہے تو آپ اس کو انڈرڈ پرسنٹ تک کر سکتے ہیں انڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے تو میں یہاں پر انڈرڈ پرسنٹ ٹائب کرتا ہوں اور اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہے ٹائب کیا یہ دیکھیں ہماری پچھر انویڈ ہو چکی ہے اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اپیسٹی کی اپیسٹی سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی پچھر کے پیچھے کوئی پچھر ہے اس کو دکھانا چاہتے ہیں یا پیچھے کا جو بیگرونڈ کلر ہے اس کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی ویلیو یوز کر کے آپ نے پچھر کی اپیسٹی کام جہاں زیادہ کر سکتے ہیں اس کی جو بائی ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے وہ انڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کام نہیں کرنی ہے تو آپ اس کو زیرو پنٹ ستا کام کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو اب نہیں کروں گا اب نیسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈراپ شیڈو یہ جو ڈراپ شیڈو ہے یہ بیسیکلی جو ہمارا باکس شیڈو برابتی ہے بلکل سیم ٹو سیم اسی کی طرح کام کرتے ہیں اگر آپ نے وہ والی لیکچر نہیں سنا تو اوپر آئی بٹن میں یا نیچے ڈسکرپشن بھی آپ کو نیک مل جائے گا آپ وہ والی لیکچر سن کے مزید ڈیٹیلز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈراپ شیڈو ٹائپ کیا اب میں اس کے جو شیڈو ہے وہ دیتا ہوں فائی پکسل فائی پکسل اور ریڈ ہے یہ میں نے کر دیا اور کنٹرول اس میں ایک بار میں چلا جاتا ہوں اپنے جو میرا گوگل کرو میں اس میں اور یہاں کی ایف آئی کرتا ہوں تو اس کی سائٹ پہ ہمیں ایک شیڈو پہ نظر آ گیا ہے اب یہ فائی پکسل فائی پکسل فائی پکسل یہ کیا ہے اس کے لئے آپ کو وہ والی لیکچر سننا پڑے گا اس میں میں نے ڈیٹیلز سے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گری سکیل گری سکیل بیسکل کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو پکچر ہے اس کو جو گری سکیل ہے اس کو کم یا زیادہ کرتا ہے یعنی پکچر کو آپ نے اگر اس کا جو گری کرنا ہے تو آپ اس کی جو ویلیو کم کرتے ہیں اگر زیادہ کرنا ہے تو بڑھا دیں ویلیو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ زیرو سے ہنڈرڈ پرسن تک ہوتی ہے جیسے میں آپ اس کو یہاں پہ ہنڈرڈ پرسن ٹائپ کرتا ہوں اور کنٹرول ایس کرتا ہوں اور یہاں کے ایف آئیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے جو پکچر وہ ٹوٹلی گری ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پے اس کی ففٹی پر لے کے آپ کو ففٹی پر لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ایف آئیو کریں تو یہ دیکھیں ادھی گری ہے اور ادھی ہماری جو پکچر ہے وہ جو اس کے کلر ہز تھی کلر ہے وہ ہیں اس نے اب ہم نیکٹ بات کرتے ہیں سیپا یہ سیپا کیا کرتا ہے یہ ہماری جو پکچر ہے اس کو ایک جو ہلکہ سا ریت کا کلر ہوتا ہے جیسے اس طرح کا کلر دے دیتا ہے تو میں یہاں پہ کیا ٹائپ دیکھتا ہوں سیپا اور اس کی جو ویلی ہوتی ہے یہ بھی زیرو پرسن سے ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے تو میں جیسے یہاں پہ ہنڈر پرسن دوں گا تو یہ کیا ہوگا کہ ہماری جو پکچر ہے اس یہ ٹوٹلی اس کا کلر ہے یہ دیکھیں چینج ہوگی ہے کلکہ سا ریت میں چینج ہوگیا ہے اسی طرح اگر آپ اس کی یہاں پہ کام کرتے جائیں گے تو یہ اس کا کلر بھی کم ہوتا چلا جائے گا تو یہ دیکھیں فورٹی پرسنٹ پر ہمیں کچھ اس طرح کام میں اس کا فیکٹ ملے گا ایک اہم اور ضروری بات اگر آپ یہ تمام ڈیلیوز ایک ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ لور بھی یوز کرو انوائیٹ بھی یوز کرو اپیسٹی بھی یوز کرو ڈراب شیڈو بھی کرو تو وہ بھی آپ ایک ساتھ ایک لائن میں ایز کرو سکتے ہیں سال سے اگر آپ نے شب رائیٹ نس یوز کرناک ہے تو آپ شب رائیٹ نس دات A کہ آپ سامینہ بنیرال ہے تو آپ بلور ٹائپ کرے آگے دراپ شیڈو دینا ہے تو وہ آپ ٹائپ کرے یعنی جو جو آپ نےtak دینی ہیں جو جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ سجاب آ فلائی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا گئے ہوگی کہ اس پرابٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم اس سے کیا کیا بینیفٹ اصل کر سکتے ہیں آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس اصل کرنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ